وہ معبود ہے معبود رہے گا یہ عبد ہے عبد رہیں گے یہی تو کمانے ہیں جن کا فاصلہ برقرار ہے باقی کوئی فاصلہ اس بندے میں اور اس معبود میں نہیں پایا جاتا مسلمان معرفت مصطفیٰ جو پیدا کرے جتنے اوصاف حضرت حق سبحانہ وتعالی ہیں وہ سب اس نے خود خالق نے اپنے اوصاف بدرجہ کمال جتنا ذر مخلوق کا تھا وہ اس درجے تک اپنے تمام اوصاف ذات محمد عربی میں سمو کر رکھ دی ہے وہ رحمان ہے اس کی رحمانیت کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے وہ رحیم ہے اس کی رحیمیت کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے وہ کریم ہے اس کے کرم کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے وہ سبور و شکور ہے اس کے ان اوصاف کا بھی اظہار ہوتا ہے تو ہن کی ذات کرامی سے اس لئے اس کے نام بہت ہیں تو ان کے نام بھی بہت ہیں اور بات پھر یہیں رک نہیں جاتی حضور حضور ہیں مگر حضور ایک نفس رکھتے ہیں حضور ایک جان رکھتے ہیں حضور کے نفس کا نام ہے علی یہ میں شائری تھوڑی کر رہا ہوں شائری مشکور حسین یاد صاحب کا کام ہے جناب پروفیسر حسن اسکری صاحب کا کام ہے شائری اور بہت سے شعرہ یہاں ہوں گے مگر میں اس وقت انہی دو بزرگ مرتبہ شعرہ پر نگاہ ٹھہر رہی ہیں شائری ان کا کام ہے میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے قرآن نے بتائی ہے یہ قرآن نے بتایا ہے کہ علی نفس رسول ہے اور یہ مسئلہ اپنی جگہ تیشدہ ہے کہ یہ اوصاف جو ہیں اوصاف صفتیں یہ جسم میں نہیں ہوتی نفس میں ہوتی ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے یہ شائر ہیں شائری ایک وصف ہے ان کی زبان میں یہ وصف ہے کوئی سخی ہو سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کوئی شجاع ہو شجاع جسم میں ہوتی ہے کوئی صبر کرنے والا ہو سبات قدم کا مظاہرہ کرتا ہو سبات قدم یہ قدم وہیں ہوتی ہے روح میں سخاوت ہوتی ہے نفس میں سخاوت ہوتی ہے اگر نفس میں سخاوت نہیں ہے تو ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو انسان غصب کرے گا عطا نہیں کرے گا سبات قدم نفس میں اگر نہیں ہے تو پاؤں کتنے ہی بڑے جو نہ ہو میدان میں ٹھہریں گے نہیں ہاتھ کتنے ہاتھ کتنے ہاتھ کتنے ہوتی ہے انسان کے نفس میں صفات ہوتے ہیں اوصاف نفس میں ہوتے ہیں علم روح اور نفس میں ہوتا ہے شجاعت روح اور نفس میں ہوتی ہے سخاوت روح اور نفس میں ہوتی ہے سبر و سبات قدم روح اور نفس کے اوصاف جتنے اوصاف ہیں انسانی اوصاف یہ سب نفس میں ہوتے ہیں نہ کہ جسم میں اگر نفس میں کوئی وصف ہوتا ہے تو شجاعت صرف ہاتھی سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے اگر واقعی کوئی شجاعت ہے تو اس کی نگاہوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر دیکھ لے کسی کو تو پورا لشکر زور نگاہ پر ٹھہرا لیتا ہے آپ نعرے ہیجری لگا رہے ہیں لیکن میں حضرت علی کا تذکرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں اب اس کے بعد والے فقرے میں نگاہوں پر لشکر روکنا علی کا نہیں ابو طالد کا کارنامہ تاریخ شاہد ہے عن طالد کا کلو لیکندولد دخت عن طالد فوق جو ساتھ ساتھ چلیے ابھی تقریر ایک جملہ بھی آگے نہیں بڑھئی ہے پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر یہ سب باتیں جو ہیں وہ سب جملے موتہ رضا ہیں پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر مضمون تو شروع ہی نہیں ہوا مضمون ذہن میں رہے لیکن ابھی ابھی تو پوری تقریر ایک جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے اور وہ جملہ صرف تمہیدی جملہ تھا تمہیدی جملہ یہ تھا کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھو ذکر آل محمد سے جڑ جاتا ہے اس ایک تمہیدی جملے کی وضاحتیں چل رہی ہیں اس کے بعد تمہید کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے مضمون ابھی شروع تمہید پہ ٹھکی ہوئی ہے تقریر لیکن بات کہاں تک پہنچی کہ یہ اوصاف نفس میں ہوتے ہیں اگر نفس میں شجاعت ہے تو پھر ہاتھ سے تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وجود وجود مبارک خود ذرہ بن جاتا ہے ایک وجود لشکر بن جاتا ہے ایک انداز نظر دیغ کا کام کر جاتی ہے اور اگر میں ٹھائر کے تاریخی حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب شاعری کر کے چلے گئے خطابت کر کے چلے گا خطابت تو مجھے آتی ہی نہیں ہے تاریخ پڑھئے غور سے تاریخ میں ایک جنگ ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے اس وقت یہ جنگ ہوا کرتی تھی حرب الفجار یہ حرب یہ جنگ وہ تھی کہ عربوں میں کرپشن بہت آگیا تھا جرائم بہت آگئے تھے مکہ شہرِ امنِ الٰہی تھا حضرتِ ابراہیم کے زمانے سے بلکہ اس کے پہلے سے جب سے زمین کی خلقت ہوئی ہے مرکزِ زمین مکہ ہے مرکزِ زمین قعبہ ہے نافِ زمین قعبہ ہے اور جو مارڈن جیوغرافیہ دا اور سائنس دا لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے وہ میرا مزاق اڑائیں تو میں انہیں حوالہ دے دوں کہ یہ بھی مارڈن سائنس سائنٹسٹ کچھ ایسے ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جائیے دمشق میں ایک ایک ہسٹورین ابھی موجود ہے مرکزِ زمین